بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم مصطفیٰ گردیزی صاحب کو مولا صحت کامل آتا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض آتا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ہیں نرین آتا فرما ہماری لا خود وانکی کی دعا ہمارے وارث کا زہر جل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما سلوات یتنی بل میجے جتنی محمد علی محمد نے طاقت آتا فرمائی ہے اللہ کی کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں گبرائے ہوئے تو نہیں ہم صاحبان بڑی مہربانی بس تھوڑا تھوڑا سا بولیے گا چونکہ خود رسالت امام کا فرمان ہے کہ زی نم مجالِ سکومدِ ذکرِ علی ابنِ عبیدالب کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے اور شاہ عبدالعزیز مہدیس دیلوی بھی یہی کچھ فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے کعبہ کی طرف قرآن کی طرف اور مولا علی کے چہرے کی طرح بڑی مہربانی جنہاں مولا آپ کو آباد رکھیں بس سوڑ سوڑ سا آپ نے بولنا ہے کعبہ کی طرف حضور قرآن کی طرف اور مولا علی کے چہرے کی طرف کہ اس لئے کہ جب اللہ کا نور کعبہ پر برسا تو بیت اللہ ہو گیا قرآن کی سطروں پر برسا تو کلام اللہ ہو گیا مولا علی کے چہرے پر برسا تو بجھ اللہ ہو گیا اچھا عبادتیں بڑی مہربانی مولا آپ کو آباد رکھیں وہ زبانیں کبھی کسی کی محتاج نہ ہو جو ذکر اہلِ بیت میں بلند ہوتی ہیں اور حرکت کرتی ہیں چونکہ مولاوں نے آوازوں پر رحم فرمائیں اور ویسے بھی میرے اور آپ کے چھٹے مولا کا فرمانا ہے کہ جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے سائل نے کہا کہہ سم معاہدہ فرمایے دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو تمہاری قبر میں آ کر ہم بولے اس لئے کعبہ کی طرف قرآن کی طرف اور مولا علی کے چہرے کی طرف وہ کہتے اس لئے کہ جب اللہ کا نور کعبہ پر برسا تو بیت اللہ ہو گیا قرآن کی ستروں پر برسا تو کلام اللہ سرکار کی چہرے پر تو بجھولا عبادت تینوں ہیں مگر فرق ہے کوئی کعبہ جائے جب تک غلاف کعبہ پر نگاہ رہی گی عبادت ہوتی رہی گی جیسے ہی نظر ہٹی عبادت ختم ہو گئی میری شیح سنی دوست تشریف فرمائے یہی حال قرآن کا ہے آپ قرآن پڑھتے رہیں عبادت ہوتی رہی گی جیسے ہی نظر ہٹی عبادت ختم ہو گئی مگر کیا کہنے علی کی محبت کے اگر علی کی محبت دل میں رکھ کے بازار چلے جائیں عبادت ہوتی رہی گی علی کی محبت دل میں رکھ کے روز مرہ کے کام کرتے رہیں عبادت ہوتی رہی گی علی کی محبت دل میں رکھ کے مر جائیں کہ حمد تک ہی عبادت ہوتی رہی بڑی مہربانی جنال آل محمد بہت شکریہ جنال مولا آپ کو عبادت اس لئے یہ ساری بات میں نے ایک مقصد خاص اور ایک جملہ کہہ کر آپ لوگوں سے دعا لینے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ اللہ کی کائنات کی زینت کو بولیے گا بولے تو نہیں بات علی کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد پھر جملہ کہتا ہوں میں نے کہا اللہ کی کائنات کی زینت کو علی کی اور علی جیسے شہنشاہ کی زینت کو زینہ اب کہتے ہیں سلام علیہ بہت مہربانی جنال بہت شکریہ جنال بہت شکریہ بڑی مہربانی آل محمد آپ کو عباد رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں علی جیسے شہنشاہ کی زینت کو زینہ اب سلام علیہ زینہ اب سلام علیہ باپ کی زینت حضور مولا بارک کی ان آنکھوں کی خیر ہو چاہ 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 باپ کی زینت کون علی کی بیٹی آئے اللہم صلی اللہ محمد محمد کس جہ شہنشاہ کی زینت ہائے جو کائنات کی زینت امیر کائنات کا ایک لقب ہے سر اللہ الف العالمین عالمین پر اللہ کا راز آیا اور اس بی بی کا لقب ہے سر ابیہ باپ کی رازدان آئے 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 نہ نہ تھوڑا تھوڑا سا آپ بولیں گے تو اللہ سوائے گا اس لئے کہ ان کے ذکر میں میں آپ سے پہلے ارس کر چکا ہوں گی ان کے ذکر میں اپنی زبان کو موتر کیجئے امیر کائنات کا لقب ہے سر اللہ حلف العالمین عالمین پر اللہ کا راز اور بی بی کا لقب ہے سر ابیہ اپنے باپ کی رازدان کیا مطلب کہ اگر کوئی توہید کے بارے میں پوچھنا چاہے تو علی سے پوچھے اور کوئی علی کی ہستی کے بارے میں جاننا چاہے وہ زینب سے پوچھے بہت مہربانی جنا بہت شکریہ اس لئے کہ ہر بات ہر بندے کے لئے ہوتی بھی نہیں لیکن چودہ کی بات ہر ایک کے لئے ہوتی ہے میں جس بی بی کی بات کر رہا ہوں وہ اپنے باپ کی رازدان اللہ میری بی بی کا ایک اور لقب ہے ویسے تو متعدد القاب ہیں میری اس بی بی کی لیکن اگر آپ اس گرمی میں اس وقت اپنے کام کا چھوڑ کر ذکرہ لی بیت میں بیٹھے ہیں تو میں آپ کو ایک بی بی کا ایسا لقب سناؤں گے جس میں میرے اور آپ کا فائدہ ہے بی بی کا لقب ہے بابِ حتت الخطایا گناہگاروں کی پناہگاہ آئے 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 اللہ بہت شکریہ جناب بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ مولا آپ کو ہمارے کی بی بی کا لقب ہے بابِ حتت الخطایا گناہگاروں کی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر گناہگاروں کی پناہ گاؤں اللہ ہو اکبر چلی آپ بول پڑھیں تو میں بی بی کی جملے کا ایک خطبہ خطبے کا ایک جملہ سناؤں جو بی بی نے درباری یزید میں دیا اگر بولیں تو کہ جب صفیرِ روم نے یزید سے پوچھا تھا ہائے ہائے بلکہ میں آپ کی نظر چار میں سے کروں کہ خوابِ ملوکیت کو خیالی بنا دیا پھل لکھ سکے نہ جس پہ وہ ڈالی بنا دیا کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا ہائے 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 مہربانی نجی سے بات سمجھیں ملکہ حیدری مولا آباد رکھیں بڑی مہربانی بہت شکریہ چلاب بڑی مہربانی صفیرِ روم نے یزید سے کہا کہ یہ جو رسیوں میں تُو نے جکڑ کے رکھے ہوئے ہیں یہ کون ہیں اس نے بکواس کی اس نے کہا کہ باغی نے میرے خلاف خروج کیا میں نے اسے قتل کیا اور اس کے آئیزہ کربا کو میں نے اسیر کر کے اپنے دربار میں بولایا بس امام حسین علیہ السلام کی نام کے ساتھ ماذا اللہ لفظیں اس کا باغی کہنا تھا یا بڑے دربار میں اللہ کی جلال کے جلال کو جلال آ گیا ہائے 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 بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ مولا آپ کو آباد رکھیں بہت شکریہ جناب میری توقع سے بڑھ کر آپ میری بی بی کی فضیلت کو سمات فرمارے ہیں میں نے کہا اللہ کے جلال کو جلال کو جلال آ گیا علی کی بیٹی نے فرمایا اما فضا ذرا ہٹیے تاکہ میں یزید سفیر روم اور اس کے حواریوں کو بتاؤں کہ حسین ابن علی کون ہے آیا اللہ اکبر بڑی مہربانی کہ حسین ابن علی کون ہے جناب فضا نے فرمایا چاچا خرشد بی بی فرماتی کہ شہزادی آپ اور دربار میں کلام کریں گی فرمایا ہاں اما آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ علی کا خون دربار میں کیسے بولتا ہے آئے 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 مولا آباد رکھیں کور ہے آپ ساہبن کا خون بولو دربار میں کیسے بولتا ہے تکریر کی بی بی نے تو لہجے میں علی کے زینب کی تو آواز بھی بپردہ نہیں تھی آئے 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 بہت مہربانی بہت مہربانی ملکہ بڑی مہربانی بہت شکریہ تکریر کی بی 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 نے فرمائے علی کا خون دربار میں کیسے بولتا ہے ہم میں یہ آپ جانتی ہیں یہ کہہ گا بی بی نے فرمائے سفیر روم یہ کیا بتائے گا یہ کیا بتائے گا کہ حسین ابن علی کون ہے آہ میں تجھے بتاؤں کہ میرا بھائی حسین کون ہے اور ملتان والا اگر بی دار ہو تو جملہ سمجھنا بی بی نے کہا بات ادھوری نہیں ہوگی بات مکمل ہوگی پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ حسین کون ہے پھر میں بتاؤں گی کہ یزید کون ہے آیا آیا کون ہے آپ سب بڑی بیرونی بڑی بیرونی پہلے میں بتاؤں گی بہت شکریہ حسین کون ہے اور پھر میں بتاؤں گی ایک سلوات بابا زیب علند بڑھیے گا آئیے میرے بھائی اور ہم سب کے پیارے جناب مرتضی کمبر صاحب تشریف لائیں اور ابھی آپ کے سامنے بہترین کسائد اور مسائب سنائیں گے اگر کہیں تو میں دو جملے آپ کے خلد توجہ ہے فرمے بات بڑی مہربانی جی ادھوری نہیں ہوگی پہلے میں بتاؤں گی کہ حسین کون ہے آئے 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 اور پھر میں بتاؤں گی کہ یزید کون ہے اللہ مولا آپ کو آباد و شادر کی بی بی نے فرمایا بسم اللہ حکمان الرحیم الحمدللہ اللذہ اخترانا لنبوت وستفانہ لی رسالت وطب وجنبی تجان شہادت انتقنا بالحکمت السیارن وبلوحی القبارن علیہ وسائل نانو من نسل مختار ومن ذریت الحیدر القرار جدی سید الانبیاء وعبی سید الولیاء وعمی سیدت النساء وعقی سید شہدہ یلاتف الجلیل وینائب سید النبیل غور ہے آپ صاحبان کا انتراز بھئی بسم اللہ کیا حال ہے خیلی سے ٹھیک ہے مولا آپ کو آباد و چاند رکھیں میرے وعیور عباسی صاحب بڑا چاہ پڑھتے ہیں یہ بھی آپ کے خدمت میں بھی مولا کی فضیلت پیش کریں گے بی بی نے فرمایا الحمدللہ اللذہ اخترانا لنبوت فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے لیے چنا یہ تھوڑے لوگ بولیں فرمایا جس نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے لیے چنا وعصطفانہ لی رسالتیں اور ہمیں رسالت کے لیے مصطفیٰ کیا وطبع نبی تجان شہادتیں فرمایا پاگل ہے یزید جو کہہ رہا ہے کہ میں نے باغی مارا اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو پتا ہوتا شہادت کے تاج تو اللہ نے ہمارے سروں پر رکھے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کور ہے بڑی میرونی شہادت کے تاج تو اللہ نے ہمارے سروں پر رکھی فرمایا انتقنا بالحکمت اس سے آران وبلوئیل کباران فرمایا حمد السخدا کی جس نے ہمیں گہوارے میں بلوایا تو حکمت کے ساتھ بڑے ہو کر بولے تو وحی کے ساتھ گہوارے میں بلوایا تو حکمت کے ساتھ بڑے ہو کر بولے بولو تو وحی کے ساتھ بی بی نے کہا یہ کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں فرمایا نانو من نسل مختار ہم احمد مختار کی نسل سے ہیں ومن ذریت الحیدر القرار ہم حیدر القرار کا قبیلہ ہیں جدی سید الانبیاء فرمایا میرا نانا انبیاء کا ذردار ہے وابی سید الالیاء میرا بابا سید الالیاء ہے وہ امی سیدت اللزا میری ماں خاتون جنت ہے وہ آخری سید الشہدہ میرا بھائی شہیدوں کا شہید ہے فرمایا میں عام حسین کی بات نہیں کر رہی میں اس حسین کی بات کر رہی ہوں یو لاتف الجلیل وہ یو نائب وہ سید الالیاء جس کے ناز اللہ اٹھاتا تھا جس کے آگے نبی سر نہیں اٹھاتا اللہ اٹھاتا ہے اللہ اٹھاتا ہے اللہ اٹھاتا ہے آپ جو فرمائیں آپ نے فرمائیں اگر میرا بھائی پوچھتے رسول پہ آزاد تو میرا نانا سجدے کو طول دیتا تھا اللہ اٹھاتا ہے اچھا آپ بول پڑھیں تو ایک جملہ سنو بھی فرماتی کہ صفیرِ روم چھینہ کچھ ہے اس نے میرے بھائی کا اور چھینہ بہت کچھ ہے میرے بھائی نے اس کا آیا صفیرِ روم نے کہا آپ کے بھائی نے کیا چھینہ اور اس نے کیا چھینہ فرمائے افسادہ آکھے الہ دنیا واقعی افسادہ ہو الہ آخرہ اس نے میرے بھائی کی دنیا چھینی میرے بھائی نے اس کی آخرت چھین اس نے میرے بھائی کی دنیا چینی اور میرے بھائی نے اس لی آخر چینی فرمایا بے وقوف تھا جانتا نہیں تھا اس نے ہم سے وہ چینہ جسے ہم طلاق پہلے دے چکے تھے اللہ اکبر مولا آپ کو عباد رکھیں میرے بھائی آمیر خان صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میرے بھائی امتیاز صدی کی صاحب کی توفیقات اضافہ فرمائے مولا یہ فرشیدہ معصومین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرے بات بھائی مرتضہ کمر بیٹے مالک ان کو عمر خضرتہ فرمائے توفیقات میں اضافہ فرمائے بی بی نے فرمایا تھا نا کہ آج بات ادھوری نہیں ہوگی بات مکمل ہوگی پہلے میں بتاؤں گی کہ حسین ابن علی کون پھر میں بتاؤں گی کہ یہ کون اگر سمجھیں شارہ تو بتاؤں گی بی فرماتی ہے فرمائے جو کھڑا ہے یہ کوسر کا بکیا ہے اور وہ جو بیٹا ہے یہ عبدر کی نسل ہے آئے آئے اللہ تبا جو فرمائے آپ نے چلے میں ایک جملہ آپ کے مزاج کا کہوں گا اور اس پہ خیر ماشاءاللہ سب بول رہے ہیں اگر کوئی ایک آدھ نہیں بولا تو چلو شاید وہ بھی بول لیں جب بی بی نے کہا نا یہ جو کھڑا ہے یہ کوسر کا بکیا یہ جو بیٹا ہے یہ عبدر کی نسل ہے سفیر روم کھڑا ہو گیا کہ لنگا یزید لانا تو تجھ پہ تو تو کہتا کہ میں نے باغی مارے یہ تو شریف درین گھرانہ ہے یہ تو اشرف گھرانہ ہے آئے آئے یزید نے اس سے پلٹ کر کہا کہ تو تو حیر مسلم ہے تیرا ہمارے مذہب سے کیا لے نہ دینا تو ان کی حمایت میں مجھ سے کیوں لڑا ہے اللہ جانے سفیر روم کیا جواب دیتا علی کی بیٹی نے جناب سجاد کی طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا سجاد سفیر روم ہماری حمایت میں کیوں نہ لڑے اس کی ماں نے خیانت جو نہیں کی ہے توجہ ہے آپ شاید بنی عامر بھائی توجہ ہے مولا آپ کو عبار کر اس کی ماں نہیں خیانت جو نہیں کی بس یزید نے جو دیکھا نا کہ اس کے دربار میں بہچال آ رہا ہے اس نے موزن ملاقع کہا کہ بے وقت کی ازان دو تاکہ میں ازان کی آڑ میں اپنے دربار سے محل کی طرف چلا جاؤں آج کی گفتگو کا آخر جملہ چونکہ میرے بھائی نے سارا سال کی محنت اور بی بی شریکت الحسین سلام علیہ الرح کے نام پر فرش ازا بچھاتی ہے اس لیے میں نے بی بی کے حوالے سے یہ جملہ آپ کے خدمت میں پیش کر کے آپ سے دعا لوں کہ جب بے وقت کی ازانیں چھوڑے نا موزن کے لبوں پہ آیا اللہ ہوں اکبر میں تب دیکھے گا یزید نے اپنا تک چھوڑا تیز وڑا اپنے محل کی طرف موزن کے لبوں پہ آیا عشد اللہ الہی لاللہ اس کے قدم اور تیز ہوئے ابھی اس کا ایک قدم دربار میں ایک قدم محل میں تھا کہ موزن کے لبوں پہ آیا عشد انہ محمد رسول اللہ زنجیروں میں چکڑے ہوئے سید سجاد نے سر اٹھایا اور فرمایے یزید بھاگتا کہاں ہے اپنی شکست کا اعلان تو سنجا بتا کر تو جاؤ محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا اللہ اب بتا کر تو جاؤ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا کلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں اور بندے ہوئے ہاتھوں سے حسینیت بچانے والی کو زینب کہتے ہیں میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آگئے اللہ ہو اکبر آج بی بی کی شہادت کا دن ہے جو ایک ستا میں پڑھیں گے وہ آپ کو بی بی کی شہادت کے حوالے سے بات سنائیں گے مگر یاد رکھیے گا کہ یہ وہ کائنات کی واحد مخدومہ ہے جو جب تک زندہ رہی اپنے بچوں کو نہیں روئی بلکہ کبھی حسین کا ماتم کیا اللہ ہو اکبر کبھی علی اکبر کا ماتم کیا اللہ ہو اکبر یہی رونے کے لیے جملہ کافی ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی منگا جب تک زندہ رہی یہ اپنے بچوں کو نہیں روئی اگر کوئی بی بی کو کہتا تھا نا کہ شہادتی آپ کے بچوں کا بڑا ارمان ہے بی بی روکے کہتی تھی نہ وہ میں نے حسین پر صدقہ کیے گی جسے رونا ہے وہ میرے حسین کا ماتم کرے جسے مجھ سے افسوس کرنا ہے وہ میرے علی اکبر کا مجھے پرسا دے اس لیے میں نے کہا اللہ جانے کس طرح کا معاملہ گزرا کربلا سے شان تک یعنی ابن منظر مدائنی نے مدینہ میں میرے مولا سے سوال کیا تھا کہ مولا ویسے تو تیرے لہو رونے کے بڑے سبب ہیں مگر مولا بتائے گا سب سے زیادہ خون تجھے کس بات نے رولایا اگر رونا چاہتے تو جملہ آپ کے لیے آج کا یہی ہے اور پتہ نہیں پردے میں میری کس ماں بہن کے پہلو کے سال علی کی بیٹیاں بیٹی ہو روز جانب سیدہ آپ سے حسین کا پرسا لینے کے لیے آتی ہے آج اپنی بیٹی کا پرسا لینے کے لیے آئی ہے ابن منظر نے کہا مولا سب سے زیادہ خون کس بات نے رولایا میرا چوتھا مولا روک کے فرماتے ابن منظر ہمیں کوفہ کے ایک ایسے بزار سے شمر نے گزارا جہاں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی مولا پھر کیا ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا جسے علی سے بدلہ لینا ہے آج علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے بزار میں آئی ہوئی ہیں آؤ بدلے لیلو ابن منظر نے کہا مولا پھر کیا ہوا کہ ہونا کیا تھا ہمیں بدل کے بدلے دینے پڑے ہمیں خیبر کے بدلے دینے پڑے ابن منظر نے کہا مولا کتنے بدلے دیئے امام فرماتے کیوں موت سے پہلے سجاد کو مارنا چاہتا ہے تیرے رونے کے لیے بس یہی کافی ہے کوفہ کے بزار میں ہم جب بدلے دینے چکے میں پھپی کو نہ پیچھان سکا میری پھپی مجھے نہ پیچھان سکی ہم دونوں مل کے اکبر کی ماں لیلہ کو نہ پیچھان